اسلام علیکم دوستو قانون اور عدالت ٹی وی میں خوش شامدید میں ہوں مہین احمد ایڈوکیٹ دوستو آج سے کچھ دن پہلے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے ایک نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا دوہزار چھے میں لیکن میکمہ نے بدنیتی سے ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں دی تھی جس کی وجہ سے ان کو وفاقی موتسب کی طرف جانا پڑا اور موتسب ادارے سے ان کی وہ جو گریمنس پٹیشن تھی وہ الاؤ ہوئی منظور ہوئی اس کے بعد میکمہ جو تھا وہ ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ سے ان کی ریٹ خارج ہوئی اور نتیجہ تن ان کو وہ جو اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا اس پوسٹ کا وہ مل گیا لیکن اس عرصہ میں تقریباً چار سے پانچ سال گزر گئے تھے اور ان کو اپوائنٹمنٹ ملی دوہزار گیارہ میں اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی انہوں نے کیا تھا دوہزار چھے میں اور ملی دوہزار گیارہ میں ان کے باقی دوہزار باب جو تھے جنہوں نے ان کے ساتھ انٹرویو دیا تھا ان کے ساتھ ٹیسٹ دیا تھا ان کو تو دوہزار چھے میں اپوائنٹمنٹ مل گئی تھی لیکن ان کو دوہزار گیارہ میں ملی تھی تو سوال ان کا یہ تھا کہ کیا ان کی سینئورٹی جو ہے وہ دوہزار چھے سے کاؤنٹ ہو گئی یا دوہزار گیارہ سے آج کا جو میرا ایک مقدمہ اور ایک کہانی کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا دوہزار اٹھارہ پی ایل سی سی ایس سپریم کورٹ اس فیصلے میں بھی اسی چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر کسی ملازم کیا اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے ڈپارٹمنٹ غلط طریقے سے روک لیتا ہے یا اس کو اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا اور بعد ازاں اس کی اپوائنٹمنٹ ہائر اتھارٹی سے اپروو ہوتی ہے تو اس کی سینئورٹی لسٹ جو ہے اس کی سینئورٹی کا سینئریو کیا ہوگا اس کیس میں بھی ایسا ہی تھا کہ ایک محترمہ نے دوہزار نو میں بی پی ایس سترہ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا اور دوہزار نو میں جس وقت انہوں نے اپلائی کیا اسی وقت ان کا انٹرویو ہو گیا ٹیسٹ وغیرہ میں وہ کلیر کر گئی پہلے نمبر پر آئیں لیکن اس کے باوجود ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر نہ مل سکا کیونکہ ڈپارٹمنٹ نے کوٹا سیٹس تھی اس لیے ویڈھ ہیڈ کر لیں اور ان کو اس لسٹ میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ جاری نہ کی جبکہ ان کے جو باقی بیچ فیالوز تھے ان کو دوہزار گیارہ میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیا انہوں نے دوہزار نو میں ہی رٹ فائل کر دی جو کہ چار سال تک پینڈنگ رہی دوہزار تیرہ میں اس رٹ کا فیصلہ ہوا اور اس رٹ کے فیصلہ آنے کے بعد میک میں نے فردر اپیل نہ کی اور ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیا ان کے باقی بیچ فیالوز کی دوہزار گیارہ کی اپوائنٹمنٹ تھی ان کی دوہزار تیرہ کی اپوائنٹمنٹ تھی دوہزار چودہ پندرہ میں ایسنڈ جی ایڈی جو ڈپارٹمنٹ ہے ایڈمنسٹریشن کا محکمہ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا وہاں پر ایک سینیورٹی لسٹ جاری ہوتی ہے جہاں پر ان کا جو نمبر ہے وہ سیونٹی ون پر شو ہوتا ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے بھی انٹرویو اور ٹیسٹ اپنے باقی بیچ فیالوز کے ساتھ دیا تھا اس لیے میرا نمبر جو ہے ان کی سینیورٹی کے ساتھ آنا چاہیے اور اس حوالے سے ان کا نمبر پینسٹ بنتا ہے ان کا نمبر سیونٹی ون نہیں بنتا اس حوالے سے انہوں نے دپارٹمنٹ لیول پہ اپلیکیشن فائل کی جو کہ اپلیکیشن کی خارج ہو گئی اپیل انہیں فائل کی تھی وہ اپیل خارج ہوئی تو انہوں نے پی ایسٹی میں اپنی اپیل فائل کی اور اپیل منظور ہو گئی وہ اس بیس پر کہ اگر ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری دپارٹمنٹ نے نہیں کیا تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے اور دپارٹمنٹ کی یہ حرکت ہائر اتھارٹیز نے سپریم کوٹ نے یا ہائی کوٹ نے غلط قرار دے دی ہے تو پھر آپ کو ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بے شک بعد میں دیں لیکن سینیورٹی لسٹ ان کے بیچ فیالوز کے حساب سے ہی دیں گے کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ اور انٹرویو اپنے تمام باقی بیچ فیالوز کے ساتھ ہی دیا تھا اور اس اپوائنٹمنٹ کے لیے جو کہ آپ نے ہائی کوٹ کے آرڈر کے تحت دی ہے اس اپوائنٹمنٹ کے لیے انہوں نے کوئی نیا انٹرویو یا نیا ٹیسٹ نہیں دیا اس لیے یہ کوئی نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے یہ ان کے ساتھ کی اپوائنٹمنٹ کاؤنٹ ہوگی لہٰذا آپ ان کی جو سینئورٹی لسٹ ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ سینئورٹی لسٹ کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ وہی کاؤنٹ کریں گے جب ان کے باقی بیچ فیلوز بھی اپوائنٹ ہوئے تھے اس سروس ٹربنل کے فیصلے کے خلاف محقمہ سپریم کورڈ گیا اور سپریم کورڈ نے بھی یہی ہولڈ کر کے ان کی اپیل خارج کر دی کہ جس وقت انہوں نے پیپر دیا تھا جس وقت ان کا انٹرویو ہوا تھا اس وقت سے ہی اپوائنٹمنٹ کاؤنٹ ہوگی کیونکہ اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کرنا ڈیپارٹمنٹ کے اختیار میں ہے ایمپلائی کے اختیار میں نہیں ہے اور اس لیے آپ اس کی سینئورٹی سے باقی بیچ فیلوز کے حوالے سے چینج نہیں کر سکتے ہیں اس کی سینئورٹی کو آپ ڈاؤن گریڈ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ بعد میں ہوئی تھی ایسا آپ کتے ہی نہیں کر سکتے ہیں تو ان بھائی کے لیے یہ میں ویڈیو خاص طور پر بنا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کا اپوائنٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی غلطی کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹ جان بوجھ کر وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر روک لیتا ہے اور بعد ازاں ان کی وہ اپوائنٹمنٹ لیٹ ڈیٹ میں ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے تو ان کی سینئورٹی پر فرق نہیں پڑے گا اور اگر سینئورٹی لسٹ میں ان کو نیچے شو کیا جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف اپیل فائل کر سکتے ہیں اور ان کی سینئورٹی لسٹ تب سے ہی کاؤنٹ ہوگی جب سے ان کے باقی بیچ فیلوز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان کی سینئورٹی اپنے ان بیچ فیلوز کے حساب سے چینج نہیں ہوگی تھانکیو